ہیلو میرے پیارے بچوں جیسے کہ آپ میرے پریویس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں اور آپ پائیں گے کہ سولیوشنز کے سیریز میں میں بات کر رہا ہوں آج کے وقت میں اور آج کے وقت میں موقع بڑا اچھا ہے بہت تائم ہے بچوں کے پاس وہ گھر پر چاہیں تو زیادہ سٹاڈی کر سکتے ہیں تو میں اسی کا میں بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں اور آپ بھی فائدہ اٹھ رہیے اور دیکھیں کس طریقے سے سولیوشن کو ہم انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں کنسیپچولی وائز تو پریویس ویڈیو پہ میں بات کرنا شروع کرتا ہوں اگر آپ اس میں آئیں گے تو ہم نے ڈسکشن کیا تھا پیچھے ایک ٹوپک تھا وہ تھا کوالیگیٹی پروپرٹیز اور اب میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اسی ہی کو چار پارٹ تھے چار ڈائیٹی پروپرٹیز تھی ان پروپرٹیز میں سے پہلی پروپرٹیز تھا این لڑ 뭔� deity اور شکنڈ پروپرٹیز تھا ایلایٹی ہیں ہوو پارٹیز تھا لوبارہ منڈ پرٹیز میں تھو اور شکن انڈ پرٹیز بنیاد پرٹیز او پرٹیز اور آج کا ٹاپک ہے آپ کے لئے اسموارٹک پلیشر اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے وہ ٹرم ایک ہوتا ہے ڈیفیوزن جو آپ سب جانتے ہوں گے ہوگا ہے کہ انکرام کچھ ایک ہوتا ہے ہوتا ہے کہ کہ لئے رہے میں خلق پلیش رہے میں کچھ ڈیفیوزن ہوتا ہے کہ تک ہوتا ہے ڈیفیوزن ڈیفیوزن کچھ ب یک کچھ بندرج .. تو وہ کیا ہوگا؟ اٹماؤسفر میں فلو کرے گا that is called lower concentration that high to low flow is called to open up perfume bottle is example of diffusion اگلا حرم ہوتا ہے ہمارے پاس اس ہی میں آتا ہے اسے کہتے ہیں اسموسیس that is اسموسیس کی ہم بات کرتے ہیں اسموسیس کے پہلے تمجھنا پڑے گا ہمارے پر دیکھئے دو کنٹینر پریزنٹ ہیں یہاں پہ کنٹینر دو نہیں پارٹیشن کیا ہوا ہے this partition is called SPM کہناتا ہے SPM ہونے کے بعد اگر یہاں SPM پریزنٹ ہے یہاں پہ دو سولیشن پریزنٹ ہے دیکھئے ایک کا کنسٹینٹریشن سی ون ہے ایک کا کنسٹینٹریشن سی ٹو ہے اس کا کنسٹینٹریشن کیا ہے لو کنسٹینٹریشن ہے ان کا کنسٹینٹریشن کیا ہے ہائی ہے کہتے ہیں اگر یہاں پہ سولیشن کی بات کرتے ہیں یہاں سولیوٹ بھی ہوں گے اور سولمنٹ بھی ہوں گے اور SPM کا جو میند فنکشن میں نے SPM جو استعمال کرتا ہے اس کا فارمولر بدا دوں آپ کو سی ایو ٹو ایفی سی این کا ہوسکس یہ ایکچولی سولٹ کے فارم میں ہوتا ہے اس کا لیئر لگایا جاتا ہے وہ کرتے کیا ہے کہ باریک پورٹس کا سائز بہت چھوٹا کر دیتے ہیں یا پھر اس میں آپ سلیلوز استعمال کرتے ہیں اور بھی بیالوجکل کمپورن جس کا ایستعمال ہم اس SPM کرتے ہیں SPM کا میند فنکشن کیا ہے یہ سولیوٹ پارٹکل کو فلو کرنے نہیں دیتا وہ صرف افتر فلو کرنے دے گا اور پھر آپ اگر دیکھئے دونوں کے اوپر پریشر کیا لگ رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں کے اوپر پی ایک سٹرنل پریشر اپلائی ہو رہا ہے کلیر کہتا ہے there is a flow of solvent یہاں پہ کہتے ہیں the flow of solvent from low concentration to high concentration through SPM is called osmosis یعا رکھیے اس کے اس پر tradition یہاں پہ ہے کہ concentration جو ہوگا جہاں lower side ہوگا کہ وہاں سے صرف solvent کے پارٹیکل وہ موف کریں گے اس طرح سے دیکھئے یہ solvent کے پارٹیکل موف کر رہا ہے red line سے میں نے دکھا دیا ہے آپے solvent کے پارٹیکل موف کر رہا ہے اگر آپ مان لیجئے یہ number one container یہ number two container flow دیکھئے ہمارا left to right جا رہا ہے اگر یہاں پہ آپ pi amount تھوڑا سا amount پہ pressure بڑھانا شروع کر اسکو ہم x مان لیتے ہیں پہلے سمجھنے کے لیے x amount of pressure آپ نے بڑھا دیا تو ultimately کیا ہوگا دیو تو this x value ایک certain value کچھ ہوگی x کی جہاں پہ کیا ہوگا یہ flow رکھ جائے گا اسی x کو ڈیفائنگ رکھتے ہیں that is called osmotic pressure اگر ہم osmotic pressure کو ڈیفریشن دے تو کیا کہ سکتے ہیں تو osmotic pressure کہلاتا ہے the pressure exerted on higher site higher concentration site by which flow of solvent stop جس pressure کی وجہ سے یہ solvent کا flow رکھ جاتا ہے such pressure is called osmotic pressure اسی کو کیا کرتے ہیں وہ پائی سے ریپریزرٹ کرتے ہیں it is repented by پائی سے ریپریزرٹ گیا اسی کو ہم آگی جل کے پائی کے نام سے جا رہی ہے اب کہا کہ x کی value کس فیکٹر پر ڈیفیڈ کرتی ہے تو پائی کی value کلک کنڈیشن نکالا گیا اس کا مطلب پائی کی value directly proportional to concentration dependent ہوتا ہے جہاں concentration زیادہ ہوگا وہاں ہمیں osmotic pressure زیادہ لگانا پڑے گا and then again is called pi is proportional to temperature کیونکہ pressure temperature کا relationship ہے temperature بڑھے گا osmotic pressure آپ کو بڑھانا پڑے گا تو basically یہ دو factor ہیں جس پہ یہ depend کرتے ہیں c for concentration and d for temperature اسی کو اگر آپ دیکھیں تو pi is equal to crt رکھتے ہیں یہاں پہ r is not a gas constant اسے ہم کہتے ہیں solution constant یہ value ہم لیتے ہیں 0.08 mole per liter ہوتا ہے basically جب آپ اس proportion to equal to کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے pi equal to k constant into c into t یہ k یہاں پہ solution constant ہے وہ یہاں پہ r بن constant ہے جو ہم ہوتے استعمال کرتے ہیں تو formula آپ کے پاس آگیا pi square to crt یہ ہمارا basically formula ہے جسے ہم آسمات equation نکال سکتے ہیں اب رہا concentration کیا ہے number of mole of solute upon volume of solution into r into t number of mole open कर rege w by open کر سکتے ہیں ہاں پہ w w by mb into r into t by v اس طرح سے numerical problem جو ہوگا وہ اس پہ solve کرے گے اور اگر آپ pi w b ان کو سمجھ نا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں w b ہمارے پاس ہوگا weight of solute in gram mb کا مطلب ہوگیا آپ کے پاس molar mass of solute in gram per mol اور r کی value آپ بہا چکہا ہوں 0.08 یہاں mol per liter مطلب molarity میں لیتے ہیں v کا مطلب ہوگیا volume of solution اور t کا مطلب آپ جانتے ہیں temperature in kelvain یہ خاص بات ہے یہ سارا process room temperature پہ ہوتا مناتا ہے آپ جانتے ہیں کہ سب سے major application جو ہے اس کا non volatile solute کا molar mass find out کرنے unknown solute جو ہم سارے process rlvp relative low vibration کی بات کریں یا depression and freezing point کی بات کریں یا elevation and balling point کی بات کریں ان کا major application کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا molar unknown solute کا molar جتنے سارے biological compound ہوتے ہیں biological molecules ہوتے ہیں جیسے کریں carbohydrates proteins یا ان سب کا مولر mass وہ temperature پہ vary کرتے ہیں اس لئے کہ room temperature پہ سارا process کیا آتا ہے جتنے سارے biological compound ویڈیو پاؤز کر اس کو لکھ سکتے ہیں درو کر سکتے ہیں اسی میں ہوتا آئیسو ٹونک سولیشن کہتے ہیں when two different solution has same آسم is called آئیسو ٹونک solution اس کا مطلب پائی 1 is always equal to پائی 2 کے برابر ہوگا دونوں کا آسم پائی پریشن کیا ہوگا سیم ہو جائے ہائیپر ٹونک solution کہتے ہیں if پائی 1 is more than پائی 2 it become hypertonic سولی ایک اور term میں بھول رہا تھا ہمیں وہ تھا reverse osmosis کیا ہے اب آپ نے دیکھا تھا پیچھے میں پھر ڈیاغرام بنا رہا ہوں آپ کے لئے دیکھ ہوں یہ پہ پی 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 لگ پی پی لگ پی 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 پائی سے کیا کیا آپ نے یہ سالونٹ کے فلو پر سٹاپ کر دیا آپ نے لیکن اگر یہ پائی ویلو اور انکریز کر دی جائے تو باٹ ہیپن ویلو کو اور انکریز کر دیا بہت بڑھا دیا تو ultimately کیا ہوگا the flow of solvent has started from left to right یہ ہمارا ہائی تھا کنسٹریشن یہ ہمارا لو تھا کنسٹریشن اس میں کہتے ہیں ریور فرمس کا پروسس ہے the flow of solvent from high concentration to low concentration through SPM is called RO system reverse thermos system ہمارے سب کے پاس گھر میں کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ supply water ہماری گھر میں آتا ہے یا boring water تو boring water کے اندر salt وغیر ڈیپوزٹ ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں high pressure پہ salt کو SPM پہ روک دیتے ہیں خالی water کو پاس ہون گیتے ہیں اسی phrenomena سے اسی system پہ کیا ہوتا ہے Saudi Arabia جہاں پہ salty water ہوتا ہے sea water کو پیوپائی کرتے ہیں یہاں پہ sea water لیا pressure بہت انکریز کیا تو SPM کے ذریعے سلف اور سلف کیا جائیں گے water کی مولکل پاس کریں گے but salt area is this here that's the system is called reverse osmosis system کہہ رہتا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ reverse osmosis system موسیقی 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 موسیقی